عبد الرحمان ابن اکیلے کے بندہ ہے سکفی قبیلے دنال تعلق رکھ دا ہے تائف دا رین والا ہے تائف مکہ دا تھنڈا علاقہ ہے جو ساڑا مری تھنڈا ہے الحمدللہ میں تائف بیکھی ہے تھنڈا علاقہ ہے کہندہ جی جدو حضور آئے ساڑھی پوری برادری نے قوم نے کٹ کی تا کہ ادھے کول نہیں جانا کلام نہیں کرنا ہاتھ نہیں ملانا کلمہ نہیں پڑھنا کہندہ جی جدو اسی مل کے بیگ ہے جدو اسی مل کے سارے بیگ ہے تائف کئی نہیں جانا کہندہ ہے وقت گزردہ رہی ہے وقت گزردہ رہی ہے اے جیڑا عبد الرحمان ابن اکیل سی ریکارٹنگ ہو رہی ہے مستند گل کر رہ گا حوالہ ضرورت ہوئی تھے دس کتابیں دے حوالے میرے کول نے گل سننی ہے عبد الرحمان ابن اکیل کہندہ نے وقت گزردہ رہی ہے گزردہ رہی ہے کہ میں اسے پوری برادری بیکارٹ کر چڑھیا مکہ نہیں جانا شہد نہیں جانا مستفانو ملنا نہیں کہندہ نے وقت گزریا میں نو کم پہ گیا مدینے میں سادھی گل کر رہا لگا جنہاں انگوٹھا لائیا ہے نا جی شناختی کٹ انہوں گل سمجھ آئے گی وہ کہندہ میں نو کم پہ گیا مدینے ادھو سرکار بھی ہجرت کر کے مدینے آگئے تاجداری کے ناثرورے کونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو عبد الرحمان ابن اکیل کہندہ میں میں گیا میں مدینے دے بزار دے اندر پنس ادمن دی توجہو توجہو دہ طالبان کسور والے ہو توجہو دہ طالبان تواری محنت کرنا باؤ محبت والے ہو عشق والے ہو پیار والے ہو عبد الرحمان ابن اکیل کہندہ میں مدینے دے بزار دے اندر بھی گزریا ہو میں ویکھیں آئے ایک دیشان جوانے چال سونی ڈھال سونی گفتار سونی رفتار سونی دستار سونی سونا اندازے کندنے میں بھی قدم چکے میں قریب گیا میں نیڑے جاندہ گیا او میرے نیڑے آگئے جدو میں نیڑے پہنچیا میں ویکھ دا میں حیرانا میں پڑا لکھا بندہ ساں میں چیرہ ویکھیں آئے حسن جمال پہ گھرے زلفان سونیاں چیرہ سونیاں کپڑے سونے ہاتھ سونے کندنے انہا سونیاں میں دلویچ سوچیاں میں یمن گیاں میں انجدہ سونیاں نئی ویکھیں آئے میں روم گیاں انجدہ سونیاں نئی ویکھیں آئے میں مشرق مغرب سارے پاسے گیاں بپاری بندہ بزنس مینڈ سی مارکی چلاندہ زی کہنے میں بڑا علاقہ جاندہ ساں اللہ اکبر انجدہ بندہ نہیں ویکھیں آئے کہنے میں نیڑے جا کے روکیاں جملے سوننے کہنے مس مکاں کہنے ہو سونے جواناں میں نو دست زی تیرا نا کیاں اب بے دنا کیاں یہ کبیلہ کیڑا ہی ہے میں بڑے بڑے دھاسین لوگ ویکھیں آئے پر انجدہ سونیاں نہیں ویکھیں آئے میں محبت دہ طالبان توجہ دہ طالبان اللہ اکبر کبیرہ کہنے نے جدو میں پوچھیا کونے کیڑے کبیلے نال تعلق رکھنے میرے حضور نے فرمایا میں نو نہیں جاندہ کنے میں جاندہ نہیں میرے نبی نے فرمایا آنا محمد الرسول اللہ ملد سچ رسول اللہ انہیں کیا اوہی رسول جا دیا خبرہ مکہ تھی اندر چل دیا سن آپ نے فرمایا ہاں ابھی دھنا بدل لائے امہ دھنا یا ملائے ہاشمیاں کوریشیاں سیدہ کہنے سوڑے آن مابوبہ مابوبہ جی تُسی اللہ دے نبیوں میں کچھ دلیل نئی مانگ دا مینو دلیل نئی چاہی دی مینو کچھ نئی چاہی دا تیرا حسن دس دائے تیرا چیرا دس دائے تیری یہاں زلفان دس دیا نے تُو آم نئی تُو رابدہ بھی مابوبہ جگدہ بھی مابوبہ اللہ اکبر کمیرہ کہنے نے کہنے نے کلمہ پڑیا سرکار نے فرمایا جا سرکار نے فرمایا اور کلمہ پڑ نہیں جا اپنے کبیلے دے اندر کہنے سوڑے آن جنہ توڑا مکھ بے کیا ہے وہ بے میں پانچ مینٹے گل مکان لگ رہا سو جو فرما نے میں جنہ توانا میں خویک لیا ہے تو آٹھی زیارت کر لئی ہے اوہ پھر توانا چھڑ کے اپنے علاقے دے اندر نہیں جا سکتا برادری دے اندر نہیں جا سکتا کسے پاسے نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ مابوبہ نے فرمایا نا نا جا جا کلمہ پڑ لیا یا اپنے علاقے دے اندر جا انہیں آکے سونے آئے بڑے بڑے سونے وے کھنے بڑے بڑے حسین وے کھنے بڑے بڑے جمیل وے کھنے یمانے جو وے کھنے شامے جو وے کھنے اردانے جو وے کھنے مکہ وے جو وے کھنے تائف دے اندر وے کھنے پر رب دیا حبیبہ انجدہ سونا رب نے بڑایا ہی نہیں جا حضرت حسان بھول پہ فرما دے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ کُلْنِ عَيْبِنْ حضرت عبد الرمان بن عقیل توجہ فرمانی ہے عبد الرمان بن عقیل کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی کتابہ جاندہ الہامی کتابہ جاندہ پشلیاں کتابہ جاندہ پڑا لکھا بندہ میں انپڑنیاں سونیاں میں علم رکھن والاں میں تاجے رہاں میں بزنس مینہ میں علاقے دے اندر میرے اثر و رسول کے دنیا میں نو جان دیں اللہ اکبر سارے میرے براد بھائی بیٹھے ہو محبت والے ہو آشے کو اللہ اکبر قبیرہ عبد الرمان بن عقیل کہنے نے سونیاں میں غلامی دا پٹا پا لیا ہے تو آڈے کو لوں آگیاں آج تو بعد میں نے کبیلہ چھڑڑا پوے چھڑ دے وانگا علاقہ چھڑڑا پوے چھڑ دے وانگا امہ چھڑڑی پوے چھڑ دے وانگا اببہ چھڑڑا پوے چھڑ دے وانگا برادری چھڑڑی پوے چھڑ دے وانگا پر دامان مصطفیٰ نہیں چھڑا گا دامان مصطفیٰ کیونکہ جس کو دامان مصطفیٰ مل گیا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اللہ اکبر تمجھو تمجھو اللہ اکبر قبیرہ عبد الرمان بن عقیل کہنے نے عبد الرمان بن عقیل کہنے نے سونیاں میری صرف ایک عرض ہوئے ایک عرض ہوئے ایک تمنہ دل دی مرضی ہے ہر بندہ چاندہ ہے میں عمرت جاما ہر بندہ چاندہ ہے میں مدین جاما ایک عرض ہو لے کے آیا ہے ایک محبت لے کے آیا ہے ایک عشق لے کے آیا ہے عبد الرمان بن عقیل دی کی عرض ہوئے عبد الرمان بن عقیل دی کی عرض ہوئے کہنے نے سونیاں ماں آسمانی کتابہں جاندہ الہامی کتابہں جاندہ تُسی سونے ہو میں حضرت سلمان علیہ السلاة والسلام دا میں قصہ پڑھی آئے اللہ نے سلمان علیہ السلام نو بادشہی دیتی ہے ہوا تابے انسان تابے شجر تابے پرندے تابے ہر شہ تابے تخت پہاڑ تخت ہوا دے اندر اڑ دائے ہر شہ تابے سونے آہ تو ہڑا جڑا چہرہ ہے بادشامہ تو زیادہ سونے بادشامہ تو بھی چہرہ زیادہ سونے میں گارنٹی دے رہا ہوں جی گل نہیں سونی پہلے تیفیر تیروں بولینا پہلے توجہ فرمانی ہے عبدالرمان ابن اکیل کہنے نے سونے آہ اللہ تیروں جزا دے وے یار عبدالرمان ابن اکیل کہنے نے عبدالرمان ابن اکیل کہنے نے سونے آہ بس میری ایک تمنہ ہے اللہ کہے کسور آلے ہو او بے کسور لوگو کسور دے رہن والے ہو او گد پہ دے رہن والے ہو حضور دی عشق دی شمہ سینے وے جلان والے ہو اگر میری گل سمجھ آگئی مرد دم تک کبر دی کندہ تک نہیں بولے گی عبدالرمان ابن اکیل بول پہ کہنے لگے سونا تُسا اللہ کو دعا منگو اللہ تُو آنوی حضرت سلمان علیہ السلام جیسی بادشیہ تا فرماوے آئے 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 اللہ تُو آنوی اونج دی بادشیہ دے وے جن تا بے حوات تا بے شجر و حجر تا بے میرے نبی نے جدو سنیا آئے آئے میرے نبی نے سنیا فتح بسامہ فتح بسامہ فتح بسامہ رسول اللہ گل سمجھا رہی ہے سرکار مسکر آئے حضور مسکر آئے میرے آقا نے فرمایا جملے توفہ دے رہے ہیں گفٹ پیش کر رہے ہیں حضرت والا عبدالرمان اکیل نے اپیل کی تھی محبوب نے فرمایا گل تیری ٹھیک ہے تیرے علم دے مطابق تیریا کتابہ دے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ سن لیکن گل سن توجہ دے نال اللہ تعالی نے ہر نبی ne اللہ نے ہر نبی ne میرے بس توجہ دو من اللہ نے ہر نبی ne ایک دعا دنیا ویچ اطافرمائی ہر نبی نے او دعا دنیا ویچ مگ لئی آدم علیہ السلام نے مگ لئی کلیم اللہ نے مگ لئی اب رحیم خلیل اللہ نے مگ لئی سارے دب نبیعاں نے اپنیا اپنیا دعاوا کسے اپنے واسطے کسے اولاد واسطے کس نے اپنی قوم واسطے کسے نے اپنی برادری واسطے مانگ لئی لیکن محبوب نے فرمایا سن سن عبدالرامان سن عبدالرامان سارے نبیاں دیا دعا ممک گئیانے تیرے نبی دی دعا جے باقی ہے محبوب نے فرمایا دعا باقی سنا دعا کیوں باقی ہے محبوب نے فرمایا قیامت دے دن ہوئے گا سکے چلنا بند ہو جانگے سٹیج والے توجہو پنڈال والے توجہو اگے والے پجلو توجہو 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 محبوب نے فرمایا سارے سکے موق جانگے قیامت دے دن کسے دی نہیں سنے جائے گی محبوب نے فرمایا جدو کسے دنیں چلے گی دنیا جائے گی نبیاں دے گول دنیا جائے گی پیغمرا گول ہر کوئی کہے گا جدو کسے دی بادشای نہیں چلے گی اوٹھے یہیہ علیہ السلام ہوگے اوٹھے زکریہ علیہ السلام ہوگے کلیم اللہ ہوگے آدم علیہ السلام ہوگے کسے دنیں جلے گا سکاو اس لئے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مجود ہوگا اوٹھے گھل نہیں چلنی اس لئے میرے نبی نے فرمایا سون عبد الرمان عبد الرمان گال سون اس ویلے میں سجد دے اندر سر رکھاں گا میں سجد دے اندر اللہ دی حمد کراؤں گا اللہ دی صنا کراؤں گا میں انہا لما سجدہ کراؤں گا میں سجدہ میرا وددہ جائے گا لما سجدہ امتیو کسور والے ہو کلمہ بڑھن والے ہو ملاد بنان والے lemons اشکیں رسول رکھن والے ہو میرے جملے گفتے میری گال ختم ہو گئی ہے آپ فرمانے لئے میں سجدے دے اندر سر رکھاں گا انہاں سجدہ لمبا ہوئے گا اللہ فرمائے گا ارفع رأسا کا آپ فرمانے لئے میں سجدے دے اندر سر رکھاں گا انہاں سجدہ لمبا ہوئے گا اللہ فرمائے گا ارفع رأسا کا یا محمد ارفع رأسا کا یا محمد وقل یسما وشفا تشفا سل توتا محبوب بس کر دے اور سجدے تو سر اٹھاؤ کی مگڑے جو مگڑے مگڑے آج تو سمگ دے جاؤ مرہ باتا فرما دے جاؤ محبوب تو سمگ دے جاؤ آج میں جدو کسے دی بادشاہ ہی نہیں چلے گی اُتھے اللہ میں نے اختیار دے وے گا اللہ میں نے اختیار دے میں دعا چھپا کہ اپنی امت واسطے رکھیے شیر پڑھو تکریر مو گئی تیبہ والے آ گل تیرے اُتھے مو کڑھ نبیاں بھی ہونہ ساری خدای بھوئے تیرے ہوتے چھکڑی ہاتھ بھولند تیبہ والے آ گل ایجاد لوری صاحب ہاتھ بھولند کر کے کہنا ہے تیبہ والے آ گل تیرے ہوتے مو کڑھ یہ حبیبہ گل تیرے ہوتے مو کڑھ